سلام علیکم وآلیکم تو میں یوٹیوب چینل وآلیکم اس پہلی آس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج جو ہے ہم کچھ سبسی کو جو ہے ساتھ لے کے چلتے ہیں ویسے تو میرا گولر کچھ نہ کچھ جیسے چکین ہو گیا ہم سب کی ریسپی شیئر کرتی ہوں زیادہ تر لیکن آج جو ہے میں سبسی کی ریسپی شیئر کروں گی اور کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کو بنانے کا یہ مولی کی پھلی بھی اسے کہا جاتا ہے اور اسے مونگرے بھی کہتے ہیں تو آج میں آلو اور مونگرے بنا رہی ہوں اس میں جو ہے کوئی اتنے خاص مسائلے نہیں آئیڈ ہوتے جو ہم مطلب بولیں کہ نہیں آر ہمیں اس میں یہ بھی آئیڈ کرنا وہ بھی آئیڈ کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نارمل ہی اپنے کھانوں میں ہم اس میں بھی وہی یوز کریں گے جیسے کہ ہری میرچ ہو گئی اور اس کے علاوہ مرچی حلدی اور گرم مسائلہ پاوڈر میں نے آئیڈ کیا تھا اور اس کے علاوہ تھوڑی سی چلی فلیکس میں نے آئیڈ کر لیئے تھے آپ سب دیکھی سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میری فیملی میں تو کوئی میرچی کھاتا نہیں اس لئے ہمیں آئیڈ پینے کرتی سب سے پہلے ہم سب پیاس کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس میں جو ہے ٹیماتو ایڈ کر لیں گے میں نے جو ہے دو بڑے ٹیماتر تھے اور ایک چوڑا ٹیماتر تھے جو میں نے آئیڈ کیا جائے کیونکہ مائی سب سے زیادہ تھی تو اس میں پھر اگر وہ ٹیماتو نہ ہوتے نا ٹیماتو وغیرہ تو پھر وہ اچھی نہ بنتی اس میں جو ہے میں نے ٹیماتو ایڈ کر لے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کا مسائلہ بنانے کے بعد اس میں جو ہے ہم نے آلو ایڈ کرنے کے بعد آلو کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور کہ وہ آلو جو ہے مسائلے میں کل جائیں کیونکہ پھلی تو میں نے آلریڈی ایک بوائل دے کر اس کو بوائل کر ہی لیا ہے تو آلو کو بھین اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس سٹیج پر آ کے جو ہے میں نے آلو کو چیک کیا تو میں تھوڑا کچھا پن تھا تو ہم اس کو جو ہے دوبارہ سے تھوڑا سا گلنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھے طریقے سے پک چائیں گے تو پھر ہم اس میں جو ہے اپنی سبزی ایٹ کر دیں گے سبزی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے کہ اس میں پانی نہ رہا جائے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہوں مطلب میں ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوتی ہوں اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں یہ میرے لئے بہت مشکل ٹاسک ہے کیونکہ اکیل ہوتی ہوں اب جیسے کسی کو کھڑا بھی نہیں کر سکتی ظاہر ہے چولے کے پاس اگر کوئی اور کھڑا ہوگا ویڈیو بنائے گا تو پھر کیسے میں کام کیسے کروں گی بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے کچھ ہی ٹائم میں آپ کو اچھے سی ویڈیو بننے بھی ملیں گی کیونکہ میری لئے میری ہسپنڈ نے اس ٹینڈ جو ہے وہ بائے کیا ہے اور وہ مجھے آ جائے گا کچھ ٹائم میں دس پندرہ دن بعد تو پھر اچھے سی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ بنا کی شرکیا کروں گی بہت ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو میں نہیں بنا سکتی وہ صرف اس ٹینڈ کی وجہ سے اس ٹینڈ میرے پاس ہے لیکن وہ رنگ لائٹ ہے اور رنگ لائٹ میں لگاؤں گی تو پھر وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ اس ٹینڈ پورا اس کا پہن ہو جاتا ہے تو رنگ لائٹ خود دی لٹکی بھی ہوتی ہے تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی اس وچے سے میں نے دوسرے اس ٹینڈ بائے کیا ہے اور اب آپ سب کے ساتھ وہ بھی میں ویڈیوز اچھے طریقے سے شیئر کروں گی باقی آپ سب کو میری ویڈیوز پسند نہیں ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ٹینکس پور واشنگ اللہ حافظ